ایک طرف جہاں بھارت کی آزادی کو پچتر ورش گزرزارنے کے بعد ہم آج ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہے ہیں بولٹ ٹرینڈ کی بات کر رہے ہیں مہمد دیپردیش کی عمریا زلے کے آکاش کوٹ کے لگ بھگ پچیس گاؤں آج بھی پانی بجلی سواست ایبم شکشہ کے لیے ترس رہے ہیں دیکھئے یہ خاص ریپورٹ دراصل عمریا زلے کا تاپمان اس بار 47 ڈگری پار کر گیا ہے مگر اس چلچلاتی دھوپ میں گرام باجا کن کے گرامین پتھر کے زیری سے پانی نکالنے کا کام کر رہے ہیں کیا بھڑے کیا جوان کیا مہلائیں اور کیا بچے سبھی کا عدیش شماتر پانی کو پانا ہے چاہے کچھ بھی کرنا پڑ جائے پر جینا ہے تو پانی چاہیے اور پانی بھی پتھروں کے بیج پانی ہائے ریپانی ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ایسے ستھتی یہاں کے لگ بھگ 25 گاؤں کی ہے جو پہاڑ پر بسا ہے ہم نے جب سے جاننے لائک تب سے ہم نے حبیدن کی ہے دھرنا پردرسان کی یہاں سے بھوپال تک میں دیا لیکن آت تک پانی سمجھ سکا سما دھان نہیں ہوا ہے بس آس واسن کل کچھ نہیں ملا ہے آنگی کیونکہ بہت دور تھا اس نے سادھا نئی رات پھر نے اسکول چھوڑ دیا ہم نے سائیکل تو دے رہی لیکن دور رہی تھی میں نے چھوڑ دیا اسکول بہت دگت ہے پانی کا گروہ رکھ رہا تھا ہمار بیا بامی تھی اندٹو پانی نمیلے ہیں اب تو بہت ملتے ہیں کھرانگو نمیلے ساپ نمجھ سائی بھائی ہے ہم لاغل نہیں بتئے ہم لاغل چیز لے مردر سے پانی لانان لاغل چل کو زبا ہے زرکا بیٹھان گوان مردر سے پانی لان لانان بیٹ کرن کے کاج بیا کرے میمانات سے پانی پیاتھا صاحب مردر چھوڑے زبا کسوڑا پیس طرح کی بنگوابتھا بہت فانی بیجلی یہاں کے سانی آدیواسی بھاٹپا بیدھائیق یہاں کہتے نہیں تھکتے کہ جنتا جناردھن کو ٹینکروں کے مادیم سے اور پائپ لائن سے پانی پہنچانے کا کار کیا جا رہا ہے لیکن جب ہماری کیمرہ ٹیم نے وستو ستی کو دیکھا تو جہاں پانی کی ٹنکی اُلٹی پڑی ہے پائپ لائن ٹوٹی ہوئی ہے اور جنتا پانی کے لیے ترہی ترہی کر رہی ہے ڈیڑھ سے ڈیڑھ سے دو کلومیٹر کے آس پاس باجہ کونڈ ہے اور ہائی سکول سنچالی تھا پٹھاری کلا میں بڑھیا بیوستہ ہے سکول کی اسی ساسن کے دور بیوستہ بنائی گئی ہے اب ہر ایک کلو ڈیڑھ کلو میں وہ مہاوی دیال اے سوری ہائی سکول یا ہائی سکول یا میڈل سکول نہیں دی جا سکتے لیکن پراتھم ایک سالہ وہاں پہ سنچالی ہے جو روڈ پہ سکول ہے تو ساسن کی مانگ ہے کہ مانگ زیادہ بڑھے گئے بچے زیادہ ہوں گے تو ساسن سے پریاس کی مانگ ڈیو مانڈ ٹکھیں گے آپن کی وہاں پہ بھی میڈل سکول کھولا جائے جس ہے ہمارے سواستہ سے پٹھاری سائد ہے پٹھاری میں ہے سواستہ کی بیوستہ اور کہ کوئی باجہ کونڈ جیادہ دور نہیں ہے پٹھاری کلا سے ریڑ سے دو کلیمیٹر دور ہے ڈامری کرن روڈ ہے اچھی سڑک ہے میرے خیال سے آپ جندہ کو ہاں لاب مل سکتا ہے تو تھوڑا پریاس کریں گے تو سواست کل وہی زیلے کے ادھکاری آچار سہیتہ کا بہانہ بنا کر ہمیں سمیں کم ملا تھا اس لیے وہاں پر پانی کی سمسیاں بنی ہوئی ہے ایسا کہہ رہے ہیں لیکن ہم نے کام کرنا پرارم کر دیا ہے اور کئی گاموں کو پانی بھی مل رہا ہے جلد ہی سمسیاں کو دور کر لیں گے اور جو ہمارے ویہاپاری ہیں ان کے سایوگ سے کئی تالابوں میں کام شروع کیا تھا جس میں ہمارا سب سے مہتوپونڈ کارج بیرولیا کے تالاب میں تھا اس میں ہم لوگوں نے مشینوں سے کھدائی کی شامدان کیا اور اس میں بڑے حرش کا بھی شہ ہے کہ اس میں پانی ہم لوگ کو پراب بھی ہو گیا ہے اس کے علاوہ باجا پون میں سب کے جن بھاگیداری سے سایوگ سے ہم لوگوں نے کھدائی اس کے بندے کا نرمان اور اس کا مرمت کا کام کیا ہے تو اس پر اکار بہت سارے تالابوں میں وہاں کام چل رہا ہے لیکن چونکہ ہم نے کام آچار سنگیتہ کے قرارن کام دیر سے شروع کیا ہے تو ہمیں سمیں کم ملا ہے اور بارش بھی آنے والی ہے تو اب کوشش یہ ہے کہ جو کام کیا ہے جو مٹی ہم نے نکالی ہے اس کو ہم پورا پروپلی کمپلیٹ کریں اور اس بارش کے قرارن وہ مٹی واپس تالاب میں جا کر کے ہمارے پورے کام کو خراب نہیں کرے جس جلے کی لوگصبح کا سانسد آدیواسی ہو دونوں ویدھائک آدیواسی ہو اور آدیواسیوں کی یہ دردرشہ ہو یہاں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج آزادی کے 72 سال بعد بھی آدیواسی وہی کام وہی ہیں اس نے کبھی بھی وکاس کا موہ تک نہیں دیکھا سرکاریں آتی رہی جاتی رہی مگر ان آدیواسیوں کو پانی بجلی سواستے ومشکشہ کے لیے ترسنا ہی پڑتا ہے کینن نیوز کے لیے امریا سے کامیش خٹر کی ریپورٹ